ہیلو فرنڈ کیسے ہو آپ اب دیکھ رہے ہیں لائف ویڈا بیلا تو آج میں بنا رہی ہوں سٹیم چیکن بہت ہی مزے کا بہت ہی ایزی چلے آئے دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے تو ہری مکچے میں نے لیا ہے چار سے پانچ ہیدر جن کو بریک میں نے پیس لیا ہے آپ جاپ کر کے بریک جاپ فائنلی جاپ بھی ڈال سکتے ہو جنجے گالک کا پیسٹ ہے یوگرٹ میں نے لیا ہے یہ تھک والا یوگرٹ ہے کیونکہ ہمیں تھک یوگرٹ چاہیے پترہ والا یوگرٹ نہیں چاہیے اور ساتھ ہی میں یوز کروں گی سٹیم چیکن کا مسال ہے نیشنل کا مسال ہے پاکستانی تو آپ کوئی بھی مسالہ ہو آپ یوز کر سکتے ہو اور یہ ہے وینیگا وینیگا چھے سے ساتھ ٹیبل سپون میں یوز کروں گے اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے آپ اپشنل ہے تو آپ اس میں کیا کہتے ہیں لیمن جوز بھی یوز کر سکتے ہو کیونکہ کچھ لوگ میں نے دیکھا وہ یہ اتنا یوز نہیں کرتے وہ زیادہ لیمن جوز یوز کرتے ہیں تو آپ لیمن جوز بھی یوز کر سکتے ہو یہ اپشنل ہے تو اس کے ساتھ ہی میں گھر کے مسالے جو ہوتے ہیں وہ ہی اوز کرنے لگی ہوں یہ ہے تھوڑا سا زیادہ کلر فوڈ کلر جو ہم چاور بڑیانی کے گرہ بھی یوز کرتے ہیں وہ میں نے ڈالا ہے سالٹ میں نے اپر نے ٹیسٹ پر مطابق ڈالا ہے کیونکہ ویننگر بھی سالٹ ہی ہوتا ہے تو کم ہی میں ڈالا ہے تو اس کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی یہ ہے زیرا اور کالی لیچ سکھا درین ہے وان ٹی سپون ہے یہ بھی اور یہ ہے سکھا درین ہے وان ٹی سپون ہے یہ بھی تو یہ بلکل سمپل سے ہیں گھر کے مسالے ہیں اور یہ رکھے ہاتھ چڑھا لگا کے گلفز میں نے چڑھا لیا ہے اور کمی جو چلی لگتی ہے اس لیے میں نے گلفز چڑھا کے کام شروع کر لیا ہے اور پلیز میرے چینل پر جو نئے ہیں پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے مری آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے اور بیل آئیکن کو لازمی کلس کیجئے تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کے ملے اور باہر باہر آپ سے ہمیں میری چینل پر آئیے اور سرچ کیجئے اور ویڈیو دیکھیں اور مجھے کمنٹ سے ملتا ہے کہ میں اور کیا بہتر کر سکتی ہے اور میں کیسے کروں جو آپ لوگوں کو چلتے ہیں تو یہ میں نے سٹیم چیکن کو اچھے سے مسالہ لگا کے رکھ لیا ہے آور نائٹ میں اس کو رکھوں گی اور کل میں اس کو سٹیم کروں گی اور ساتھ ہی یہاں ہم نے اس کی ٹانگیں بام دی ہے تاکہ یہ کل تک یہ بنی رہی ہیں اور مسالیں اس کے اندر بلکل چلے جائیں آرام سے اور یہاں دیکھیں میں نے آگے جا کے پانی ملتا ہے میں نے نیچے رکھا ہے پتیلے کے اور اوپر رکھا ہے میں نے وہ ٹرے رکھا ہے اور اس کو اوپر میں نے کور رکھ کے اس کو بیس منٹ سٹیم دی ہے اور یہ دیکھیں اور میں نے فرائی کی لئے فل یہ ہات نہیں تھا نارمل تھا لیکن یہ کہ چکن یاسی ڈالنے سے بچھا ہو گیا اور پانٹ سے چھ منٹ میں اس کو فرائی کروں گی تین تین منٹ دونوں سائلوں پر زیادہ فرائی نہیں کروں گی وہ بہت اچھا سا ہو گیا ہوئی یہ نہ کہ وہ زیادہ ہارڈ ہو جائے مجھے ہارڈ نہیں کرنا اس کو سوفٹ کرنا ہے کیونکہ ہارڈ ہونے سے وہ کچھ چکن کا مزانی کا سوفٹ کا مزات ہے تو یہ بلکل ریڈی آپ دیکھ سکتے ہو اور بہت ہی مزے کا بنایا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس کے لئے جو سیلٹ بنایا تھا وہ نیچے لگا کے اوپر اس کو رکھ کے سارا سیلٹ جو بھی آپ کو پسان دیا آپ اپنی مرضی سے سیلٹ جو آپ کھاتے ہو آپ کو لگا کے اپنی مرضی سے اس کو ڈیکوریشن کریے خوبصورت سا بنایا سجا کے اور کھانا کھائیے فیملی کو کھلائیے فرینڈس اور فیملی کو کھلائیے یہ دیکھیں یہ ہے اس کی فائنل لوپ ٹرو آپ کو کیسے لگا ضرور بتائیے گا کمنٹس میں تھینکیو فار واشنگ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ بائے